نا نا کرتے حکومت نے پھر لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا وفاقی حکومت کی جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں نو مئی تک توسی کر دی گئی ڈاکٹرز کی اپیلیں بھی سنی گئیں اسد امر نے کہتے ہیں موجودہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال برقرار رہے گی نا نا کرتے حکومت نے پھر لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا وفاقی حکومت کی جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں نو مئی تک توسی کر دی گئی اسد عمر نے کہا موجودہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال برکدار رہے گی پندرہ دن کی مزید توسیع کا فیصلہ کیا گیا یعنی کہ یہ نو مئی تک جو موجودہ صورتحال ہے وہی ہم آگے لے کے چلیں گے اس سے قبل وزیراعظم عمران خان لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کبھی ہاں کبھی نہ کرتے رہے جو لوگ ڈاؤن ہم نے کیا تھا وہ لوگ ڈاؤن آگے بھی لے کے جا رہے ہیں مثلا سکول کالجز پورٹس میچز ہیں کرونا سے فرنڈ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز بھی حکومت سے لوگ ڈاؤن برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتے رہے نانا کرتے حکومت نے پھر لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا وفاق کے حکومت کے جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں نو مہی تک توسیع کر دی گئی حسد عمر نے کہا موجودہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال برکرار رہے گی پندرہ دن کی مزید توسیع کا فیصلہ کیا گیا یعنی کہ یہ نو مہی تک جو موجودہ صورتحال ہے وہی ہم آگے لے کے چلیں گے اس سے قبل وزیراعظم عمران خان لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کبھی ہاں کبھی نہ کرتے رہے کرونا سے فرنڈ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز بھی حکومت سے لوگ ڈاؤن برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتے رہے نانا کرتے حکومت نے پھر لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا وفاق کے حکومت کے جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں نو مہی تک توسیع کر دی گئے حسد عمر نے کہا موجودہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال برکرار رہے گی پندرہ دن کی مزید توسیع کا فیصلہ کیا گیا یعنی کہ یہ نو مہی تک جو موجودہ صورتحال ہے وہی ہم آگے لے کے چلیں گے اس سے قبل وزیراعظم عمران خان لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کبھی ہاں کبھی نہ کرتے رہے جو لوگ ڈاؤن ہم نے کیا تھا وہ لوگ ڈاؤن آگے بھی لے کے جا رہے ہیں مثلا سکول کالجز سپورٹس میچز ہیں اور کوئی بھی جدر پبلک سنماز جدر پبلک جمع ہو سکے وہ تو لوگ ڈاؤن رہے گا اگلے دو ہفتے بھی تقریبا میں کہوں گا 98 فیصد اب مکمل طور پر کنسنسس ہو گیا ہے کرونا سے فرنڈ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز بھی حکومت سے لوگ ڈاؤن برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتے رہے نانا کرتے حکومت نے پھر لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا وفاق کے حکومت کے جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں 9 مئی تک توسی کر دی گئی حسد عمر نے کہا موجودہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال برقرار رہے گی پندرہ دن کی مزید توسیق کا فیصلہ کیا گیا یعنی کہ یہ 9 مئی تک جو موجودہ صورتحال ہے وہی ہم آگے لے کے چلیں گے اس سے قبل وزیراعظم عمران خان لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کبھی ہاں کبھی نہ کرتے رہے جو لوگ ڈاؤن ہم نے کیا تھا وہ لوگ ڈاؤن آگے بھی لے کے جا رہے ہیں مثلا سکول کالجز پورٹس میچز ہیں اور کوئی بھی جدر پبلک سینماز جدر پبلک جمع ہو سکے وہ تو لوگ ڈاؤن رہے گا اگلے دو ہفتے بھی تقریبا میں کہوں گا 98 فیصد اب مکمل طور پر کنسنسز ہو گیا ہے کرونا سے فرنڈ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز بھی حکومت سے لوگ ڈاؤن برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتے رہے اس وقت ہم بہت اگزاوسٹ ہو رہے ہیں سسٹمز کولابس ہو رہے ہیں تو اس لیے ہمیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی نہیں بات کرنے چاہیے ٹوٹل لوگ ڈاؤن کی بات کرنے حکومت نے لوگ ڈاؤن میں توسیع کر کے ڈاکٹروں کی اپیلیں سن لی ہیں